اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آمیر شاہ اور جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا مت بولیے گا اور ساتھ میں میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں شکریہ تو میں آپ بتا دیں جا رہا تھا کرونا وائرس کے بارے میں کیا کرونا وائرس کی وجہ سے فوراں موت ہو جاتی ہے انسان کی تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں اس سے فوراں اس کی موت نہیں ہوتی انسان کی اگر چودہ دن کے اندر اندر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا جائے اور اس کا علاج کوئی نہ کوئی ڈاکٹر سے اس کا علاج کر لیں تو یہ کرونا وائرس سے موت نہیں ہوگی اتنی جلدی اس کے بھی کئی چیزیں ہیں حصے ہیں جرا سیم ہے کرونا وائرس کے بھی جو کچھ کم ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ جو کرونا وائرس کا حملہ جس پر ہو جائے وہ مطلب اس کے مرنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں جس پر کم ہو اور وہ بچ بھی جاتا ہے تو اور سوال نمبر دوسرا ہے کن لوگوں کو کرونا وائرس نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کرونا وائرس ان لوگوں کو نہیں ہوتا جنہیں کوئی بیماری نہ ہو پہلے جیسا کہ شگر یا کوئی بھی بیماری لے لیں اگر اسے نہ ہو اور وہ صحت بند ہو وہ کرونا وائرس سے بچ سکتا ہے اسے کرونا وائرس سے جلدی نہیں ہوتا اس پر حملہ بر نہیں ہوتا اور دوسری بات تیسرا سوال یہ ہے متاثر شخص کو دور سے کیسے پہچانے کرونا وائرس کے اسے پہچانے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر حال ہی میں اگر چین سے کوئی انسان آپ کے ملک میں آیا ہو جیسا کہ پاکستان میں چین سے کوئی آتا ہے اور اسے پچھلے کئی دنوں سے خانسی وغیرہ ہوتی ہے یا نزلہ زکام اس کی طبیعت پچھلے دنوں سے کافی خراب رہتی ہے تو اسے یہ بیماری ہو سکتی ہے خدشات ہیں کہ شاید اسے کرونا وائرس ہو ٹھیک ہے اور سوال نمبر چار یہ کرونا وائرس پھیلتا کیسے کرونا وائرس پھیلتا ایسے ہے کہ اگر کسی فرض سے کسی انسان سے اگر آپ احفات ملاتے ہیں یا اس سے کوئی کھانے پینے کی ایشیا جو ہے وہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی کرونا وائرس سے ہو سکتا ہے جسے مطلب خانسی وغیرہ نزلہ ٹھیک ہے ایسے انسان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے تو سو پلیز میری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا مت بولیے شکریہ